ایک بلوگ جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ بلوگ ہے ایک ایسی پلیز ہے جہاں پہ میں بچپن میں رہا ہوں بچپن سے آیا ہوں یہاں پہ میرا گاؤں یہی پاس میں ہے پیپل سانے کے تو میں بچپن میں بہت آیا کرتا تھا یہاں پہ اور پھر مردوات چلے گئے ہم لوگ تو آنا تھوڑا کم ہو گیا تو اس وجہ سے سوچا ادھر سے گجر رہا تھا آپ کو یہ ویڈیو پروائیڈ کروانے کی سوچ رہا تھا یہ پیچھے ایک مزار ہے پیسے تو زیارت بھی بولتے ہیں جو مومڈن لوگ ہوں گے وہ زیادہ تر اچھے سے جانتے ہوں گے اس کے بارے میں میں بہت آتا تھا یہاں پہ اپنے ایک بڑے بہیاں ہیں میرے ان کے ساتھ میں تو مجھے کافی یہاں پہ سکون اور سانتی کا احساس ہوتا تھا کہ یار بہت ہی سری جگہ بہت ہری بھری جگہ رہتی تھی یہ اور یہاں سب لوگ آتے تھے بہت بھیڑ بھی رہتی تھی ابھی فیلال کورونا کے چکر میں ان جگہوں پر آنا تھوڑا سا پرتی وندیت ہے مندروں پہ بھی جانا تھوڑا پرتی وندیت ہے تو اس بجے سے میں ادھر سے گجار رہا تھا سوچا آپ کو یہ ویڈیو پروائیڈ کروا ہوں تو پیچھے دیکھ سکتے اور باقی کا اپسین میں دکھاتا ہوں اندر چل کے نوگزہ پیر کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے پیپل سانے کے پاس میں ہی یعنی کی پیپل سانے کی مڑائیاں ایک گاؤں ہے اور اون روڈ سے تھوڑا سا نیچے کو یہ مزار پڑتا ہے آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں واقعی اندر کا میں دکھاتا ہوں محول بہت صحیح ہے یار بہت ہی سانتی ہے یہاں پہ تو چلیے اندر چلتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تک لائک جرور کریں اور ایسی ویڈیوز میں اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں مندر ہو مسجد ہو مزار ہو چرچ ہو گردوارہ ہو تو سب کی ویڈیوز میں آپ کو پروائیڈ کراتا ہوں تو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو شیئر جرور کریے گا اپنے واتس اپ گروپ میں آکے اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیسا سین ہے یہ مزار کی ایک سائیڈ ہے جس سائیڈ میں کھڑا ہوں اور یہ پہلے نہیں تھا یہ جو بنا ہوا ہے بند ہے بھی تو پتہ نہیں کیا چیز ہے جو بھی رہنے کا ہوگا شاید یہاں پہ جو رہتے ہوں گے ان کے لیے اور یہ اس سائیڈ سے ہیں اور ابھی فرنٹ سے دکھاتا ہوں میں آپ کو پھر اندر چلیں گے سامنے جو یہ کھیتی ہو رہی ہے یہ گووی کی ہے اس کو بھی میں ابھی بعد میں دکھاؤں گا گووی کا پیڑا جس نے نہیں دیکھا ہے جو بہت سے لوگ گاؤں سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں اس کے بارے میں باقی یہ فرنٹ ہے یہ ہے فرنٹ مطلب جو فرنٹ سائیڈ سے جب ہم گیٹ سے گھستے ہیں اندر اور ادھر کھڑی ہے اپنی دھنوں اور یہ روڈ آتا ہے لوگ کافی گووی وغیرہ کاٹ رہے ہیں مطلب کھیتی ہے گووی کی تو گووی تو کاٹیں گے ابھی دکھائیں گے گووی کا پیڑ کیسا ہوتا ہے اور یہ ہے دوسری سائیڈ سے کافی سانتی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ تو کسی سے بات کرتے ہیں یہاں کے بارے میں کچھ جانکاری آپ کو دیتا میں لیکن جتنی ہے میرے پاس جانکاری اتنی میں آپ کو پروائیڈ جرور کروں گا تو ہم ابھی نیچے نیچے چل رہے ہیں اور ابھی ہم پیچھے پہنچ چکے ہیں اتنا پیارہ بنا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو ابھی ہم اسی سائیڈ آگے ہیں جس سائیڈ میں تھے اس سائیڈ سے ویڈیو بنا رہے تھے یہ ہے منار ابھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی ہوتا تو ہم اندر کا بھی سینہ آپ کو دکھاتے ہیں وقت میں بتا دوں نوگزہ پیر کے نام سے انہیں اس لیے جانا جاتا ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو مزار کی مطلب جو قبر کی لیندھ ہے وہ نوگج کی ہے یہ بتاتے ویسے میں نے دیکھی یہ تو کافی بڑی ہے مطلب لیندھ جو ہے وہ کافی بڑی ہے یہ زگا جو ہوتی ہیں مندر ہو مسجد ہو یا پھر گرودوارا چرچ ہو یہ بھگوان کو یا اوپر والے کو یاد کرنے کے لیے ہوتی ہیں آپ کے پاس اگر آپ کے گھر میں سمیہ نہیں ہے تو آپ یہاں آکے بھگوان کو یاد کر سکتے ہیں گوڑ کو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اسی لیے یہ زگاوں کو بنایا جاتا ہے اتنی اچھی طریقے سے کہ آپ سانتی کے ساتھ میں ان کی بھکتی کر سکیں دعا کر سکیں آپ دعا آکے یہاں بھی مانگ سکتے ہیں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی تو گائیز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ایک لائک کریں کمنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ مردعوات سے ریلیٹیڈ ایسی ویڈیو میں اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں اور اندر کا سین میں دکھاتا آپ کو اس لیے نہیں میں جا رہا ہوں اندر کی کوئی نہیں ہے مطلب کیمرہ کھولنا ٹھیک نہیں ہے اندر کوئی ہوتا ان سے پرمیشن لیتے تو ہم ویڈیو اندر کی بنا کے آپ کو پروائیڈ کرواتے میرا کام پسند آتا ہے تو آپ یہ واتس اپ گروپ پہ بھیجئے گا اگر آپ کو یہ انفرمیشن تھوڑی اچھی لگی یہ پلیس تھوڑا اچھا لگا تو تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جہن ٹیک کیار موسیقی یہ ہے پوری کھیتی گووی کی اور ابھی میں گووی کا پیڑ دکھاتا ہوں آپ کو دیکھو یہ اور یہ بھی لگی ہوئی ہے چھوپی ہوئی ہے موسیقی موسیقی